اکیس رمضان مبارک سیدنا مولا عری رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے اور غزبِ بدر کا اگر ذکر ہو تو مولا علی کا ذکر نہ ہو تو زیادتی والی بات ہے ستر سردار غزبِ بدر میں کافروں کے قتل ہوئے جس میں سے چوبیس سردار مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنمان ہوئے سیدنا علی کی اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوشنز ہیں گھنٹوں مولا جا سکتے ہیں المستدرگ للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ امام عام بن رحمبل کا قول ہے کہ ہم تک جتنی بھی حدیثیں نبیل اسلام کی پہنچی ہیں کسی بھی شخصیت کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی مولا علی کی شان میں صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منعفق بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی بڑی بات صحابہ کہتا ہے میں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ کچھ نصیب کون ہے تو نبیل اسلام نے خیبر کے موقع پر صبح کے وقت پوچھا علی بن ابی طالب کو بلاو ان کو اشعبہ چشم تھا نبیل اسلام نے اپنا مبارک لواب ان کی آنکھوں میں لگایا شفاہ ہوئی اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا کئی ہفتوں سے جو خیبر کی فتح نہیں ہو رہی تھی اللہ تعالی نے مولا علی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح دی اور مرحب کا بھی قتل ہوا صحیح مسلم میں ڈیٹیل عدیث آتی ہے کہ مرحب کو قتل کیا اور وہ بہت بڑا جنگ جو تھا اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آتا تھا پھر غزبہ خندق کے موقع پر بھی آپ کو پتا ہے یعنی پوری زندگی ان کی بچپنے سے لے کے شہادت تک اسلام کیلئے قرمانی ہیں قرمانی ہیں نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے تو اللہ تعالی مولا علی وآلہ نے امپر کروڑوں رہندے نازل فرمائے اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو کچھ کنٹریبیوٹ کی ہے اللہ تعالی اس کا بہتر نعم البدل کو عطاق رمائے یقیناً ملنے والے ہیں اس میں تو کوشاک ہی نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور سنب نمازہ میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں